میرے اوپر اب تک 74 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں ہمیں شکست ہو گئی ہم نے قبول کر لی ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا ہماری گامنٹ چلی گئی وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پیچان تھی کریڈیبلیٹی تھی محبے وطن تھے اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو عرشد شریف سے کیا ایک کدھر پاکستان کڑا ہے دنیا کا کیا محول ہے یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی کموڈیٹی سوپر سائیکل قیمتیں اوپر چلی گئے اندھی دنیا میں تو جو ہمارے لیے مشکلات تھی وہ مشکلات بڑھنی تھی جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استقام ختم ہوتا میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے سیاسی طور پر ملک سٹیبل نہیں ہوگا اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے دونوں ڈرگئے الیکشنز کروانے سے اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروارہے تھے کہ جیسے جیسے ہی عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ اس گورنمنٹ کے ساتھ یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی آرز گاٹتے گئے میرے کارکونوں پہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا پھر وہ نکلیں پھر کچاریوں میں چکر لگائے حراسہ کیا گیا آزم سواتی کی ویڈیو ہماری ایم پی کو دکھائی گئے جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیک میں چلے جاؤ عمران خان پہ کٹا مار دیا ہے اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے آزم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی جو گندی ویڈیوز جو آڈیو لیکس جو آزم سواتی کے گھر گندی ویڈیو بھیجی گئی پولٹیکل پریزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی پرائم منسٹر انٹیریر منسٹر ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہیں ظالم آدمی ہیں انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کوشش کی قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے پہلا تو اگر ملک کو اب اس دلدل سے نکالنا ہے پہلے تو وہ گورنمنٹ چاہیے جس کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو جب تک ایک گورنمنٹ ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی تو سیاسی استقام نہیں آنے لگا جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے دو تین چار پانچ سال تک یہی رہ گی حکومت یہی پولیسیز رہیں گی جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا جو بزنس پیم ہے جو انویسٹر ہے وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹلز دیئے تو ہماری پجتر فیصد ایکسپورٹس بڑی آئی ٹی کی اور بدقسمتی سے آکے اس حکومت نے وہ ختم کر دیئے جو انسینٹلز دیئے ہوئے تھے ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس یہ یورپ، انگلنڈ، امریکہ، نورویہ، آسٹریلیا کبھی قبضہ گروپ کا نام سنائے کبھی کوئی طاقتوار کمزور کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ انصاف ہے وہاں